کیا آپ نے کبھی کسی فش کی ویلچیر دیکھی ہے سننے میں تو اٹپٹا لگتا ہے لیکن جرح یہ دیکھو ایک آدمی کے پاس ایک فش تھی جو کی ڈسیبل تھی اور تیر نہیں پاتی تھی اور ہمیشہ پانی میں کورنر میں پڑی رہتی تھی تو اس آدمی نے پائپ سے ایک ایسا ٹول بنایا جو پانی کے پریشر سے پانی کی اوپر فلوٹ ہو سکے اور فش کو اس میں بیٹھا دیا یہ فش زیادہ تیر نہیں سکتی نارمل فش کی طرح لیکن اس ویلچیر کے آنے کے بعد یہ کم سے کم پانی میں فلوٹ تو کری سکتی ہے